کو کیا وہ ووٹ کی خرید و فروغ میں نہیں آتا جہاں تک تعلق ہے اس ویڈیو کا تو میں یہ بات آپ بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ایمین حضرات ہیں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے میرے وہ دوست ہیں انہوں نے مجھے بلایا میں ان سے ایک دفعہ نہیں میں کئی دفعہ میں ملاقات کر چکا ہوں اور اگر وہ مجھے دوبارہ بلائیں گے میں دوبارہ بھی ان سے ملاقات کروں گا کیونکہ وہ میرا حق ہے میں ایک امیدوار کا بیٹا ہوں میرا حق ہے ووٹ مانگنا تو میں تو ان سے ووٹ مانگوں گا ایک دفعہ نہیں سو دفعہ مانگوں گا اور جہاں وہ مجھے بلائیں گے میں وہاں جاؤں گا آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی میں نے جانا ہے اور بھی اراکین کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے اور ہم نے ووٹ مانگنا ہے ضمیر کا جو ہم نے ساری زندگی مانگا ہے ہم نے صرف اور صرف ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور مجھے مجھے یہ بات اس بات پہ فخر ہے کہ ہر الیکشن میں ہمیں ضمیر کا ووٹ ملتا ہے نہ ہم نے کبھی آہ ووٹوں کی خرید و فروغ میں ہم کبھی حصہ ڈالا ہے یا حصہ لیا ہے اور اور یہ ہماری تاریخ گواہ ہے اب ملتان کے کسی بھی آہ عوام سے پوچھ لیں ملتان کی عوام سے کہ کیا ہمارا خاندان نے کبھی زندگی میں ووٹ کو خریدنے کی کوشش کی ہے یا کسی کے اوپر پرچے کا یا خوف کا یا کسی چیز کا ووٹ مانگا ہو ہم نے ہمیشہ محبت کا پیار کا اور ضمیر کا ووٹ مانگا ہے اور وہی ووٹ میں مانگ رہا تھا ان میمبران سے اور ان سے میری جو گفتگو تھی وہ آپ سب کے سامنے ہے انہوں نے میرے سے یہ سوال کیا کہ ہم آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم حفیظ شیخ جو ہمیں دھائی سال سے ہمارا نام بھی نہیں جانتا دھائی سال سے ہم اس کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں دفتر میں نہیں گھسن دیتا آپ نے تو ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے ہم گلانی صاحب کا اعترام کرتے ہیں ہم گلانی صاحب کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ ایک دو نہیں وہ زیادہ ممبران تھے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہت میرے بانی آپ نے میرے پر اعتماد کیا گلانی صاحب پر اعتماد کیا اور آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں تو انہوں نے میرے سے پوچھا کہ اگر ہماری پارٹی ہماری جماعت ہم پر شک کرے اور ہم سے وہ ووٹ ہمارا ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم تو اپنا ووٹ گلانی صاحب کو دینا چاہتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ اگر آپ کا ووٹ کیونکہ ووٹ آپ کا حق ہے ایک آئینی حق ہے آپ کا کہ آپ اپنے ووٹ کو آرٹیکل ٹو ٹو سکس کے تحت آپ اپنے ووٹ کو سیکرٹ رکھ سکتے ہیں اور آپ کی اپنی مرضی ہے آپ جس کو ووٹ دینا چاہیں اگر وہ آپ کے ووٹ کو آپ کو ووٹ نشان لگا ہوا بیلٹ دیں تو پھر آپ نے کیونکہ وہ آپ کا ضمیر کا ووٹ نہیں ہے تو وہ آپ اس طرح گلانی صاحب کے اوپر بھی آپ نمبر لگائیں اور وہ ووٹ فورڈ کر کے بیلٹ میں ڈال دیں نہ وہ ووٹ حفیظ چیک کو جائے گا نہ وہ ہمیں جائے گا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرا ضمیر مطمئن ہے اور میں ابھی بھی دوبارہ میں اس بات کو دورا ہوں گا کہ ہمارے کونسٹوئنٹس ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ عمران خان صاحب دو تین دن سے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں اور اپنے اپنے ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں ان کو وہ عزت وہ ڈیو عزت جو ان کی بنتی ہے وہ ان کو اب مل رہی ہے کیونکہ یوسف رضا گیرانی صاحب نے جنرل سیٹ سے سینٹ کی اسلام آباد سے درخواست دی اس کی وجہ سے آج پارلیمان کو بھی عزت مل رہی ہے پارلیمنٹیرینز کو بھی عزت مل رہی ہے اور ان کی سنوائی ہو رہی ہے میں ساتھ ساتھ ہم ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں ہم ایک ہم جمہوریت میں بلیو کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ہر انسان کا ہر میمبر کا اس کا اپنا ایک بنیابی حق ہے اور وہی آپ نے آج دیکھا سینٹ اسمبلی میں کیا ہوا جو لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے اور ضمیر کا ووٹ دینا چاہتے ہیں آج ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا اسمبلی کے اندر ان کو مارا گیا گبول صاحب کو ابڑو صاحب کو کیوں یہ پی ٹی آئی یہ پی ٹی آئی کی روایت ہے کہ وہ اپنے میمبران کو سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جانور ہیں یا کوئی ریورڈ ہیں کہ وہ ان کی کوئی منڈی لگی ہو نہ ہم نے کوئی منڈی لگائی ہے نہ ہم نے کوئی خرید و فروخت کی ہے مجھے بتایا جائے کہ کون سی ویڈیو ہے جس میں میں نے کوئی پیسوں کی بات کی ان سے کوئی ویڈیو نہیں ہے انہوں نے میرے سے سوال کیا میں نے ان سوال کا جواب دیا میں نے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ ہم نے ووٹ ڈالنا ہے اور ہم نے ووٹ اگر ہمارا ووٹ وہ ہمیں نشان زیادہ ووٹ دیں گے پھر کیا کر رہا ہے میں نے اس کا جواب دیا میں نے اس میں کون سا غلط کام کیا تو ہم یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری کیمپین کو روک روکنے کی کوشش ہے کیونکہ حکومت تو بکلا چکی ہے حکومت پچھلے ایک ہفتے سے آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس قسم کے حربے استعمال کر رہی ہے اور کس طرح کی جو سندھ میں کیا کراچی میں اور آج جو وہ بکلاہٹ کا شکار ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بیانات دے رہے ہیں ان سے ان کے چہروں پہ ان کے چہروں سے ان کی جو جو ڈیفیٹ ہے جو شخص ہے وہ آیاں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کل کا جو سورج ہوگا وہ یوسف رضا گلانی صاحب کی جیت کا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میں عدی شازیہ مری صاحبہ کو گزارش کروں گا کہ اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتی ہے بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے جس طریقے سے علی حیدر نے بیان کیا کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سرفس کی اور اس کے حوالے سے آہ وہ خسیانی بلیاں جو کل سے مختلف کھمبے نوچ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے مختلف طریقے سے تو وہ خسیانی بلیاں جو ہیں اس ویڈیو کے سرفس ہونے کے بعد ایک بار پھر آہ جس طریقے کا رویہ اختیار کر رہی ہیں وہ آہ اس بات کی علامت ہے کہ حکومت بوکلاہت کا شکار ہے حکومت کو یہ نظر آ گیا ہے کہ جس آئی ایم ایف کے آہ نمائندے کو انہوں نے ایک جمہوری عوامی آہ وزیر آزم کے سامنے کھڑا کیا ہے آہ اس کی کریڈیبلیٹی کوئی نہیں ہے اور آہ صرف آہ وہ کینڈیڈیٹ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گو کہ وہ پاکسن پیپلز پارڈی کے دور میں بھی کیابنٹ کا حصہ رہے لیکن پاکسن پیپلز پارٹی کی پالیسیز پر ان کو کام کرنا تھا اور انہوں نے کیا لیکن اس وقت اس شخص کی حالت یہ ہے جو آپ میڈیا کے ساتھیوں نے بھی کور کی کہ جن دنوں میں دو سو روپے کلو ٹامارٹر بازار میں بک رہے تھے یہی آہ آہ ایم ایف کے اس وقت جو کینڈیڈیٹ ہے آہ حکومتی جماعت کے انہوں نے کہا جی کہاں دو سو روپے کلو بک رہا ہے وہ تو سترہ روپے کلو بک رہا ہے ٹامارٹر جس شخص کو پاکستان کی عوام کی یہ تکلیف نہیں پتا جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ روز پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے سے ایک متوسط طبقے کے گھرانے کا کیا حال ہونا ہے اس کو سینٹ کا ٹکٹ دیا اس کو سینٹ میں آہ لڑایا جا رہا ہے اگر اس کے سامنے ایک پاپلر شخص کھڑا ہے جس کا پرفارمنس ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں جس کا اسیملی میں آنے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں جس کا اپنے ساتھیوں کو تو چھوڑیں لیکن اس وقت کی اپوزیشن کو بھی عزت دینے کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہیں تو بیسکلی ان کو یہی تکلیف ہے کہ گلانی صاحب جیسے سٹرونگ کینڈیڈیٹ کے سامنے ہم نے ایک ایسا شخص کھڑا کر دیا ہے جس کو پاکستان کی عوام کی نفس کا پتہ ہی نہیں ہے جس کو عوام تو چھوڑیں لیکن ان کے اپنے عراقین نہ جانتے ہیں نہ ان سے کوئی واقفیت ہے اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ آپ اس وقت جو پی ٹی آئی کے نمائندے بن کر سینٹ کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ آپ نیشنل اسیملی میں کیونکہ آپ تو اب یہاں ہیں نا ایڈوائزر کے حیثیت میں آپ یہ بتائیں دس ایسے پی ٹی آئی کے عراقین کا نام بتا دے جن کے ووٹ آپ کو توقع ہے کسی کوئی دس ایم این ایس کا نام بھی ان کو یاد نہیں ہوگا تو اگر آپ ایسا کینڈیڈیچر ایک ایسے کینڈیڈیچر کے سامنے کھڑا کریں گے جو ویسے ہی آہ کریڈیبلیٹی اپنے ریزم میں یا سیوی کے حساب سے کمزور ہے کیونکہ دیکھیں پاکستان کے لوگ دیکھیں گے اور پاکستان کی عوام تو ان کی پرفارمنس دیکھ چکی ہے پچھلے دھائی برسوں سے اور جس طریقے سے علی حیدر نے کہا کہ دھائی برسوں کے بعد سیلیکٹڈ وزیراعظم کو یہ یاد آیا کہ پارلمنٹ بھی کوئی چیز ہے پاکستان میں پارلمنٹ میں موجود عراقین بھی ہوتے ہیں اور پارلمنٹ کا ایک آفس ہے جہاں بیٹھ کر میں ان کو جھوٹی عزت دے سکتا ہوں یہ جھوٹی عزت بھی ہے کیونکہ دو روز ہی چلے گا یہ آج چلا اور کل چلا یا پرسوں چلا ہوگا دو روز کا کھیل ہے دو روز کے بعد اسی تنخواہ پہ یہ لوگ ہوں گے اور وہی عزت ان کو مل رہی ہوگی جو پچھلے ڈھائی پورے تین برسوں سے مل رہی ہے لہٰذا اس کا لب لباب یہی ہے کہ کیونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ واضح تھا کہ الیکشن آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی سکس کے حساب سے ہونے چاہیے جو سیکرٹ آہ طریقہ ہے اور یہ ووٹ الیکٹورل کالج کے ہر ووٹر کا اپنا ووٹ ہے اس کے ضمیر کا اس کے کانشنس کا ووٹ ہے سندھ کے اندر تین پی ٹی آئی کے عراقین جنہوں نے پارٹی کو ووٹ نہیں دینا تھا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم ان کے جو کانڈیڈیٹس ہیں ان کو ووٹ نہیں دیں گے ہمیں عزت نہیں مل رہی ہے سندھ کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ہمارے ووٹرز کو کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے تو تین عراقین نے جس میں وہ شر صاحب ہے ابڑو صاحب ہے اور ایک گبول صاحب ہے انہوں نے یہ اعلان کیا اور اس سے قبل آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی ایک ممبر نے کہا کہ یہ اغوا ہو گئے تو انہوں نے ویڈیوز جاری کی کہ جی ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کے کانڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے لیکن جتوئی کا بیان بھی آن ریکرڈ ہے آپ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ ان کے مختلف عراقین جو ہیں سندھ کے اندر بالخصوص یہ بات کر رہے ہیں پنجاب کی حالت یہ ہے کہ وہاں کے وزیرعالہ پر کرپشن کے بڑے نمائیہ جو چارجز ہیں وہ لگ چکے ہیں ان کے ان سے منسلک کئی سکینڈل سامنے آگئے لوگ دلی طور پر چاہے عوام تو آپ کے سامنے ہیں لیکن ان کے اپنے عراقین جو اور کچھ نہیں تو عزت کے طلبگار ہیں اور وہ بھی ان کو پچھلے ڈھائی ٹی پونے تین برسوں میں نہیں ملی یہ ووٹ سیکرٹ ہے اگر اس ووٹ میں کسی قسم کی ڈیفیکشن کا انصر ہوتا تو آرٹیکل سکسٹی تھری اے میں یہ درج ہوتا اور اگر کوئی اپنے ضمیر کا ووٹ پی ٹی آئے کو نہیں دینا چاہتا تو یہ اس کا گناہ نہیں ہو سکتا اور جیسے علی ایدر صاحب نے ابھی آپ سے بات کی کہ یہ تو آج واضح ہو گیا نا جی اس ویڈیو سے کہ جو پی ٹی آئے کے عراقین ہے وہ پی ٹی آئے کے ووٹ دینے کے بجائے اپنے ووٹ کو ضائع کرنا مناسب سمجھ رہے ہیں یعنی کہ وہ پی ٹی آئے کو ووٹ دینے سے کس چیز کو ترجیح دے رہے کہ یار ووٹ ضائع کر دوں گا لیکن پی ٹی آئے کو ووٹ نہیں دیں گے کسی جگہ اس ویڈیو میں پیسے کا ذکر نہیں ہے ان کی بوکھلاہٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس میں ادا کیے جو جملے تھے وہ سنے تک نہیں اور پیسے کا ڈھنڈورہ انہوں نے پیٹا ہے کیونکہ ان کے اپنے اندر پیسے کی ریل پیل چل رہی ہے انہوں نے خود ٹکٹے بیچی ہیں ای ٹی ایمز کو بیچی ہیں امیر لوگ پکڑے ہیں اور اپنے جو آئیڈیلوجیکل لوگ ہیں ان کو یہ لوگ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ان ای ٹی ایمز کو ان پیرا شوٹ پیرا شوٹیوں کو ووٹ دے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ترس آتا ہے پی ٹی آئے کے ان اراکین پر جو ایک فلسفے سے جڑے ہوئے تھے اگر ان کا کوئی ہے فلسفہ لیکن اب تو کوئی فلسفہ ان کا ہے نہیں دیکھیں جہاں پر ایک ڈسپلن کے تحت اراکین کو ووٹ دینا ہوتا ہے وہاں کسی طریقہ کار کے تحت جماعتوں کو بھی ٹکٹس آوارڈ کرنے ہوتے ہیں پیرا شوٹیوں کو اور ای ٹی ایمز کو اور جن کا تعلق جماعت سے نہیں ہو جماعت کے پروگرام سے نہیں ہو جماعت کے منشور سے نہیں اگر آپ اس کو ووٹ اس کو ٹکٹ دیں گے تو پھر یہی نتیجہ آپ بھکتیں گے کہ آپ کا ووٹ ہے جو ہے وہ پوچھتا پھیرے گا لوگوں سے کہ ان کو ووٹ نہیں کرنا مجھے طریقہ بتاؤ زائے کیسے کروں یہ ووٹ کیونکہ وہ تو شاید پرچہ بھی دیکھیں اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پرچہ پکڑایا جائے گا تو وہ بھی وہ ایک چیٹنگ ہے کہ آپ ایک ووٹر کو پرچہ کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کو پرچہ دے رہے ہیں یہ پرچہ ڈبے میں ڈالے تو یعنی کہ یہ اندیا ان کو دیا گیا ہے کہ آپ کو پرچہ ملے گا so this is actually this is actually for everyone to understand کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کے اوپر اس وقت کتنا پریشر ہے کہ عمران نیازی کے من پسند ای ٹی ایمز کو جتانے کے لیے کسی بھی طریقے سے ووٹ حاصل کیا جائے خوشہ صاحب آپ اس میں ایڈ کریں جو بھی لیگل پوائنٹس ہے دیکھیں یہ جو حیدر گلانی صاحب نے اور شازیہ بی بی نے کہا ہے کہ یہ آپ کو پرچی ملے گی یہ انہوں نے سٹریٹیجی یہ بنائی ہے اور یہ الیکشن کمیشن کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ لمحہ فکریہ اور ان کو اس کا تدارک کرنا چاہیے اور ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو جو خالی ایک کاغذ ملے گا آپ نے وہ خالی کاغذ بیچ میں ڈال دینا ہے اور اپنا بیلٹ پیپر باہر لے آنا ہے اور آپ کو وہ دوسرا بیلٹ پیپر جو دوسرے کو ملے گا وہ وہی جا کر دے گا تو اس لیے الیکشن کمیشن کو یہ انشور کرنا چاہیے کہ وہ اپنا بیلٹ پیپر باہر نہیں لاتا اور خالی کاغذ اس میں بکسے میں نہیں ڈالتا بلکہ وہی بیلٹ جو پیپر اس کو ملتا ہے جسے وہ سٹیمپ کرتا ہے وہی دیکھ کر جو ہے وہ اس ڈبے میں ڈالا جائے تاکہ یہ شائبہ نہ ہو کہ وہ اس بیلٹ پیپر کو جو ہے وہ تو اپنے پاس محفوظ جیب میں ڈال کے لے آئے اور جو دوسرا اسے تھمایا جاتا ہے وہ ڈال دے اور یہ سٹریٹیجی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے یہ سٹریٹیجی یہ کر چکے میں خود سینیٹر رہا ہوں اور سینیٹ میں جب یہ ان پر پریشر ڈالنا ہو تو یہ ترکیب کی جاتی ہے یہ جو انہوں نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہی ایک سٹریٹیجی کی ہے کہ پہلا جو جائے گا وہ خالی ڈالے گا اور اپنا بیلٹ جو پیپر ہوگا وہ باہر لے کے آئے گا پھر یہ اپنی مرضی سے اس کو جو ہے سٹیمپ کریں گے یا مارک کریں گے جو بھی ہوگا اور پھر جو دوسرا جائے گا اس سے وہ وہ پرچی اپنی کی بجائے وہ وہ پرچی ڈالے گا جو اسے دی جائے گی سو یہ الیکشن کمیشن کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ جو بیلٹ پیپر اسے دیا جاتا ہے وہ مارک کرتا ہے وہی دیکھیں کہ وہ ڈال رہا ہے بکسے میں نہ کہ کوئی خالی ڈال رہا ہے پرچی یا وہ کسی کی ایک سینج شدہ پرچی کو ڈال رہا ہے اس طرح سے اس چیز کا تدارک ہو جائے گا اور یہ جس طرح سے ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ کو جو دیا جائے گا وہ ڈالیں گے پھر اس پر وہ ڈبل سٹیمپنگ کر کے وہ پھر بھی اس کو دینا نہیں چاہتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے اور اس کو کمیشن نے کہا ہے کہ ہم باقی چیزیں جو سپریم کورٹ کی آبٹر کے طور پر ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کو ریفرنس حکومت کی ذرا نا اہلی دیکھئے گا ان کی لیگل ٹیم کی جو ہے یہ تسلسل کے ساتھ یہ جو ان کی جو نا اہلیاں ہیں آپ اندازہ کہنے اس سے پہلے انہوں نے تین مرتبہ جو ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے جو ہے غلط جس میں پرائیم منسٹر ہوتا ہے اور صدر پاکستان کابینہ پوری بھیجتی ہے وہ تینوں فالٹی سے سپریم کورٹ نے تینوں کو قردم کرا لیا اب انہوں نے جو ہے ریفرنس بھیجی ایک جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس بنتی ہی نہیں ہے ایک سو آرٹیکل ایک سو چیاسی میں یہ کیا ریفرنس ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیے ہم یہ الیکشن جو ہیں سینٹ کے یہ آرٹیکل دو سو چھبیس میں ہوں گے یہ سوال ہے وہ بھائی یہ تمہاری کوئی لیگل ایڈوائزر ہے سپریم کورٹ کے یہ تم ریفرنس کے لیے مانگ رہے ہو باہر کیا چلیں اس کو بھی دیکھ لیں پھر اس پر ترہا یہ ہے کہ آرڈیننس کر دیا پھر یہ ہے کہ بل ایک ترمیمی بھیج دیا آرٹیکل دو سو چھبیس کا اور اس میں فراڈ کیا کیا قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ اور ہم ساری آپوزیشن کے ساتھ کہ اس میں نہ صرف یہ کیا کہ آرٹیکل دو ڈی میں کہ جی یہ دوھری شہریت والا جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ سکتا ہے اور الیکشن تو لڑ سکتا ہے لیکن اس وقت دوھری شہریت چھوڑے گا جب وہ الیکٹ ہو کر حلف لے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ بھی اپنے ایٹی ایمز کو یا اپنے جو اڈوائزر ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہے پیپلز پارٹ پیٹی آئی کے ساتھ ان کو بنانا مقصود تھا کہ ان کو بھی بیک ڈور سے لائے جائے تو یہ فراڈ تسلسل سے کیے گئے آرڈننس کلعدم ہو چکا اور اس کا بھی دیکھیں کوئی جواب دے ہی نہیں ہے کم از کم محذب معاشروں اور ملکوں میں اگر اس طرح کی ناکامی ہو حکومت کو تو حکومت مصافی ہو جاتی ہے اس کا تو کوئی جواب دے کہ پرائیم منسٹر عمران خان کی ایڈوائز پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دو چیزیں سپریم کو بھیجیں ایک آرٹیکل وانیٹی سکس کا اور اس کا جواب ان کو صاف مل گیا کہ یہ دو سو چھبیس کے طیعت ہو گیا اور دوسرا انہوں نے ایک جو ہے آرڈننس دائر کیا جو آرڈننس کا لدم ہو گیا سپریم کوڑ کا اتنا وقت کا زیا کیا پبلک کا زیا کیا ایک پوری حیجانی قیفیت اتاری کی سارا میڈیا آپ کو انوالف کیا اور دیکھیں کس لیے تو اس ڈاکامیوں کا بھی سپریم کم از کم حکومت کو جواب دے ہونا پڑے گا اس کا اور محترم عمران خان اور فریزرنڈ آف پاکستان بھی یہ ذرا اس پر غور کریں کیا انہیں اس چیز پر جو ہے کچھ تھوڑی سی نظامت ہوئی ہے کہ جو حضیمت انہیں اٹھانی پڑی ہے سپریم کور سے ان فیصلوں سے کیا اس پر ہوا ہے اور الیکشن کمیشن نے پھر یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے جو باقی آپ نے باتیں کی ہیں وہ ہم دیکھیں گے الیکٹرانک ڈیوائسز کا اگلے الیکشن پر دیکھیں گے کیونکہ شفاف الیکشن کروانا یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی آئینی ذمہواری ہے اس پر کسی کی انہیں جو ہے کوئی ایڈوائس کی یا کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو وہ انشور کریں گے اور آج کے توسط سے بھی ہم یہ تقاضہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنا یہ فرض نبھائے کما حق کو نبھائے کیونکہ ضمیر کی آواز پر جو ہے لوگ وہ سارے یوسف رضا گلانی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کا مرنا جینا یہی ہے یہاں تو یہ بسہ اٹھا کر الیکشن کے بعد یہ حکومت جب جائے گی تو چلے جائیں گے تو ظاہر ہے یہ جو ہمارا ایمین ایز ہے یا پارلیمنٹیرین ہے وہ اپنے ایک سیاسی سماجی رشتوں کی قدریں کرتا ہے اور شیخ حفیظ کے ساتھ نہ سماجی نہ سیاسی کوئی رشتے کسی بھی کو توقع ہے ایمین ایز کو وہ کیوں کروں سے ووٹ دیں یوسف رضا گلانی ہو گئے یا ہمارا پی ڈی ایم کے جتنے ہیں دو تین پرائم منسٹرز ہیں ایک نے جو ہے ان کو پروپوز کیا ہے دوسری نے انہیں سیکنڈ کیا ہے اور مختلف جو ہے پارٹیوں سے جو ہیں سو اس لیے ان کے ساتھ تو ان کے بابستگی ان کی ظاہرے تعلقات ان کا ملنا جلنا ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ رہے گا آج بھی ہے کل بھی رہے گا اور اس لیے وہ لا محالہ یوسف رضا گلانی کو دیں گے اور انشاءاللہ کل جس طرح کہا گیا جسر یہ بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس ویڈیو کا ذکر کیا آپ نے کہا وہ میرے دوست ہیں اگر دوست ہیں تو آپ کی ویڈیو کی سب نائی ایک اور دوسرا آپ نے ان کو ایک اور ترکیب کی کہ اگر آپ کو لگا ہوا نشان ملے تو اس کو ایک اور نشان لگا کے ووٹ ضائع کر دیں کیا قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر یہ جائز عمل ہے دیکھیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے یہ کہا کہ وہ میرے دوست ہیں میں نے یہ کہا کہ میرے وہ میں ان سے جب میں نے کہا کہ میرے دوست ہیں اس لیے میں نے ان کا آپ کو نام بھی نہیں بتایا اور نہ ہی میں ان کا نام بتانا چاہوں گا ایک سے زیادہ تھے ان میں سے مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو کون بنا رہا تھا لیکن مجھے آج بھی توقع ہے اور پوری امید ہے کہ وہ ووٹ یوسف رضا گلانی صاحب کو ہی دیں گے جہاں تک تعلق ہے کہ دوسرے نشان کا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلا ہی نشان جب ان کو ملا وہ ہی غلط ہے غلط کام ہے جب وہ ووٹ ہے ان کے ضمیر کا اب اگر میں ایک کینڈیٹ کو ووٹ دینے جا رہا ہوں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو میں اپنی مرضی کا نشان لگا ہوں اگر مجھے کوئی نشان لگا ہوا بیلٹ دے تو اس کے ساتھ اگر میں اس کو اپنا ووٹ ایکسسائز کر رہی نہیں سکتا اپنی پاور کو تو پھر میں اس سے بہتر ہے کہ اپنا ووٹ ضائع کر دوں تو میں وہ میں اس سے ضائع کرنے کا طریقہ پوچھا تھا کہ میں ضائع ہو سکتا ہے ووٹ میں نے کہا ہاں ووٹ ضائع بھی ہو سکتا ہے اس کا یہی جواب ہے جی سر یہ بتائیے گا ہر دو بات ہیں ہمیشہ ٹکل کرتی ہے سیاسی جوابات میں ووٹ کے اس ٹکل کے لیے ہمیشہ ٹکل کرتی ہے اور عام الیکشن بھی ہو تو جہاں مازدار ہو یا پولنگ سے نہ چلنے دی جائے یا ووٹر کو ووٹ اگراز کرنے سے روکا جائے یا ٹیم نہیں میں یہ میں یہ آپ کا سوال ان کے سوال سے ملتا جلتا ہے میں نے وہی بات کی کہ اگر ایک انسان ایک ووٹر کو اس کا ووٹ ایکسسائز کرنے کی طاقت اس سے چھین لی جا رہی ہے اسے چھینی جا رہی ہے تو وہ کیا کرے گا اس کے بعد اس کو وہ اس کے بعد اپنا بھی جو کوئی طریقہ ہے اگر وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے جو کہ اکسریت پی ٹی ٹی ای کی اکسریت جو میمبران ہے وہ حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دینا چاہتے اگر ان کو وہ بیلٹ پیپر حفیظ شیخ کے ساتھ مور والا دیں گے تو وہ اگر نہیں دینا چاہتے تو اس کے بعد وہ کیا کریں میں تو ان کو صرف یہ سمجھا رہا تھا دو باتیں ہیں ایک یہ کہ گلانی صاحب کہتے تھے کہ جو اسٹیابلشمنٹ ہے وہ اس نفر نیوٹرل ہے آپ کی ویڈیو لیک ہونے کے بعد ٹوٹر پہ ایک بیٹ شیڑ گئی ہے کہ اسٹیابلشمنٹ کبھی نیوٹرل نہیں رہتی نوتری بات یہ ہے کہ جب وزیر آدم صاحب نے پچاس کروڑ روپے اپنے ممبران کو دیئے تو وہاں پر پیپر پارٹی جو تھی اتنی کمزور نظر کیوں نہیں کیوں آئی کیوں آئی اور انہوں نے اس ایجنڈے کو کیوں نہیں اٹھایا میڈیا پہ اور الیکشن کمیشن میں یہ ایجنڈا کیوں نہیں اٹھایا کہ وزیر آدم نے اپنے ممبران کو خریدا ہے دیکھیں ہم نے ہم نے یہ بات پہ بھی اٹھانے کا عیادہ کیا ہے میں تو ریزولوشن بھی پیش کروں گا پنجاب اسمبلی میں اور ہم نے ہم فلور پہ بھی اور فلور کے باہر پریس کانفرنس میں بھی اور ہر جگہ یہ بات کر رہے ہیں ہر فورم پہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ یہ ایک بلیٹنٹ کرپشن ہے یہ ایک بلیٹنٹ رشوت ہے جو کہ عمران خان صاحب ایز وزیر آدم وہ اپنا جو جو قوم کا پیسہ ہے وہ ایک سیٹ کے اوپر خریدو فروغ کے لیے پچاس پچاس کروڑ کے فنڈز دے کے وہ ووڈ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا الیکشن کمیشن کو نوٹس بھی لینا چاہیے ہم الیکشن کمیشن میں انشاءاللہ اپنی اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس ساتھ ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ہی الیکشن کمیشن میں اس کے خلاف اپیل بھی کریں گا اور 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 سپریم کوٹ کے سپریم کوٹ نے اس کی کوٹ جو قاضی فائز عیسا اور مقبول باکر صاحب جسٹس مقبول باکر صاحب نے اس کا نوٹس لے کر فل بنچ بنوایا پانچ ججز کا پانچ سپریم کوٹ کے جائج ساہبان نے سبی سے چیف سیکٹریز کے ان سے ریپورٹس مانگی ہیں ان سے کمیٹمنٹ لی ہے کہ کوئی فانڈ ریلیز نہیں کیا جائے گا وہ آپ کے سامنے ہے اس لیے وہ ایشو جو ہے سپریم کوٹ اور اسے کرا پریکٹس بھی قرار دی ہے دوسری طرف ہم دیکھیں گے پرائی منیسٹر پیشنے تین دنوں سے بیٹھے ہویا پیورٹس پارٹی خاموش نہیں ہے میرے بھائی پیورٹس پارٹی ہر جگہ یہ بات کر رہی ہے کہ نہیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وزیراعظم کا تو یہ حق بنتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے پارلیمنٹ میں اپنے میمبران کو عزت دے اپنے میمبران کو ملے جن کا وہ نام بھی نہیں جانتا تو ہمیں تو خوشی ہوئی ہے اور ہم یہ انکرس کریں گے عمران خان کو کہ وہ اپنے فرض کو پورا کرے اور وہ پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے اپنے میمبران کو عزت دے اپنے میمبران کے کام کرے تاکہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں جہاں تک تعلق ہے میرے اوپر ایف آئی آر کرنے کا تو میرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بہت ہی زیادہ وکٹمائز کرنے کا اس کو شوق ہے اگر یہ شوق میرے اوپر پورا کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر بیٹھا ہوں میرے اوپر یہ شوق پورا کر لیں لیکن میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میرے سے جو جس شخص نے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا وہ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بیلٹ کے اوپر مہر لگی ہوئی ملے ہم کیا کریں گے یعنی کہ یہ ہونے جا رہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے یعنی کہ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے اپنے میمبران کے اوپر اور وہ ان کو نشان زدہ بیلٹ دیں گے تو ہم کیا کریں میں نے ان کو بتایا کہ اگر یہ آپ کا حق آپ سے چھینہ جا رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کا بھی یہ غالباً یہی سوال تھا اس کا یہی جواب ہے کہ اگر میرے سے کوئی میرا حق چھینے تو میں اس کو میں اس کا اپنا حق بچانے کے لیے کوئی کچھ کام کچھ اپنا جو میرے ہاتھ میں چیز ہوگی وہ میں نہیں کر سکتا میں اگر میرے سے کوئی کہے اگر میں پی ٹی آئی کا میمبر ہوں اور مجھے میری ضمیر کا ووٹ دینے سے کوئی روکے اور مجھے کہے کہ تم نے ہر حالت میں حفیظ شیخ کو ووٹ دینا ہے اور یہ جب ہی پرچی جاؤ ڈال کے آؤ میں جاؤں گا بیلٹ پہ اور مجھے پتہ ہے کہ جب میں بوت میں جاؤں گا اللہ اور میرے درمیان میں کوئی بندہ نہیں ہوگا کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو مجھے پریشرائز کر سکے گا اور میں اپنے ضمیر کا ووٹ دوں گا اور میں بے شک ضائع کرنا پڑے میں ضائع کروں گا اور میں بیلٹ کے اندر وہ آہ ضائع شدہ ووٹ ڈالوں گا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ میرا میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسے بندے کو ووٹ نہیں دوں گا جو ایک 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 اکنومک ہٹمن ہے جو ایک پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کے لیے اس ملک پہ مسلط کیا گیا ہے جو کہ آئی ایم ایف کا ایک ایجنٹ ہے وہ اکنومک ہٹمن ہے اور وہ یہاں پر ہمارے ہمارے جو عوام ہیں اس کی جو جو ہماری معیشی تباہی ہے اس کا سیرہ حفیظ شیخ کے سر ہے اور وہ اس کو ووٹ کس لیے دیا جائے میں تو اس کو اگر میں امین ہوں میں کبھی ووٹ نہیں دوں گا یہ آخری سوال ہے ایک خاتون کا لے لیں یہ خاتون کا آخری سوال ہے یہ سامنے آنے سے پہلے آپ نے نام لیے بغیر یہ منظر آم کے چیز لے گیا ہے کہ یہ پریکٹس ہونے جا رہی ہے حمد کی جانب سے یا یہ انہیں بیٹ کیا جا رہے ہیں جی جی یہ ہمیں یہ سے سامنے آ گیا رہا یہ تو ہمیں یہ تو ہمیں حکومتی عراقین نے بتایا کہ اگر ہمارے سے وہ ووٹ ہاتھ ملے تو ہم کیا کریں تو اس کے لیے میں جواب دیا میں ہم نے میں نے ان کو آپ کا بڑا سوال ہے یہ یہ میں سوال لوں گا میں نے ان کو یہی کہا انہوں نے کئی کئی عراقین ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم حصیفہ دینا چاہتے ہیں ہم یہ جماعت چھوڑنا چاہتے ہیں آپ ہمیں دے میں نے ان کو اخلاقیات کا درس بھی دیا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بھائی آپ یہ ووٹ کاس کر کے یوسر رضا گلانی کو کامیاب کرے اس کے بعد انشاءاللہ صفحہ دے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت کہ اگر ہنڈرڈ پیجز یہ ہے تو یہ نمبر ہوتے ہیں کہ اگر ہنڈرڈ پیجز یہ ہے تو یہ نمبر ہوتے ہیں تو اسے آپ چیکس نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کو پیپر مل جائے ہیں یہ تو بڑی خبر ہے ہم میں